السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے دن بہت اچھے گزر رہوں گے تو کیونکہ کل تھرسٹے تھا تو تھرسٹے کو ہماری ہسپٹل میں ایک لیب ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں یونیورسٹی سے ہی گزر کے جانا پڑتا ہے تو جب میں راستے میں گئی ہوں یہاں پہ ہمارا پہلے کیفیٹیریا ہوتا تھا یونیورسٹی کا لیکن انہوں نے اس کو ختم کر کے یہاں پہ کوئی ایک نئی بیلڈنگ بنا لی ہے تو اس کے بعد میں نے اپنی ہسپٹل کے لیے سکیننگ کی ہے اور سکینر مجھے آج ایسپٹ کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا میں نے اتنی دفعہ اپنا فنگر پرنٹ لگایا اتنی دفعہ لگایا آخر کار میں نے وہاں پہ جو گارڈ تھا اسے ہی میں نے کہا کہ آپ یہاں سے مجھے نہ کوئی بٹن شٹن پریس کر دیں تھا کہ میں گزرنے والی بنوں پھر میں ہسپٹل گئی ہوں یہ وہاں پہ کوئی بینچز وغیرہ پڑھے ہوئے تھے جہاں پہ ہم لوگ اکثر بیٹھ جاتے ہوتے ہیں فری ٹائمنگ میں پھر یہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے طرف موف کر رہی ہوں تو کیونکہ ہماری لیب ہوتی ہے گروپس میں تو وہ پہلے ایک گروپ کی لیب ہو رہی تھی تو یہ بالکل سامنے والا روم تھا جہاں پہ آل ریڈی ایک گروپ لیب لے رہا تھا پھر ہماری باری تھی اور ہم میں میں سکھا رہی تھے کہ کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ میرے بہت سے پہ دو گھڑیاں بن چکی ہیں بہت زیادہ بھوک لگے کیونکہ ناشتہ تو کیا ہی نہیں ہوتا نا اکثر ناشتہ نہیں کیا ہوتا پھر آرڈر کیا ہوا تھا آخر کار اور ہمارا ناشتہ آ گیا پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ہے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اور یہ ٹرولی مجھے بہت مزے کی لگتی یہاں پہ ہم اس پہ نہ اکثر ڈھولے لیتے ہوتے تھے تو وہ میری دوست بھی اپنے کچھ سالن سولن گرم کر لئی پھر ہم نے بیٹھ کے آرام سے مزے دار سا ناشتہ کیا پھر ہم اپنی گلاسز لے کے انیورسٹی کے کومن روم میں چلے گئے کیونکہ کل تھا ٹیچرز دے تو اس کی وجہ سے ہم نے کچھ کیک کٹنگ کرنی تھی اور ایسے چارانک تو ویسے ایک اور کیک بھی تھا تو وہ سب میں ڈسٹیبیوٹ ہوا دیکھیں کہ وہ ہم نے کھایا پہ انجوائے کیا یہ کچھ گفٹ تھے اور بکیز تھے بکیز اور بھی تھے یہاں پہ یہی پڑھا ہوا تھا اور میری مدر مجھے ملنے آئی ہوئی تھی تو ان کو بھی ان کے سٹوڈنٹس نے کچھ یہ کارز ہو جارا دیئے تھے مجھے بہت امپریسیب لگا میں نے کہا چلے میں یہ آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہ کیسے ہے ویسے میں نے پڑھا نہیں اس میں کے لکھا کیا ہوا ہے بہرحال بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا میں تو حران ہوگی میں نے کہا کبھی ہم نے ویسے اس طرح سے نہیں دیئے تھے اپنے ڈیجرز کو اتنے کریٹیو مائنڈ تھے ہی نہیں تو دیتے کیا اچھا پھر شام ہوئی ہے تو ہم نے کہا چلو کچھ کھانے پینے گھومنے پینے جاتے ہیں باہر پھر ہم نے سیول لائنز کو چوس کیا وہاں پہ گئے ہیں اور جب بندہ سیول لائنز چاہتے ہیں تو وہاں پہ کافی زیادہ پلی لینڈز ہیں تو ہماری فرس پرارٹی فن لینڈ ہی ہوتی ہے ہم نے ٹکٹس نہیں ہے اندر انٹر ہوئے ہیں گارڈ انکل دیکھ رہے تھے کہ آخر کارکیں نہیں ہیں یہ لوگ پھر ہمیں ویلکم کیا گیا ہے بڑا اچھا اب ایسے آج یہاں پہ بلکل بھی رش نہیں تھا شاید کیجول ڈیز تھے اس لئے ویکنڈ نہیں تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ کون سا چھولا لیں سب سے پیزے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹرین پہ جھولے لیتے ہیں یہ تھا ہمارا ریلوی سٹیشن اور یہ تھا ہمارے کچھ ٹکٹس بس پی ریلوی سٹیشن کے تھرو ہم نے ریل پہ جھولے جھولے لیے اس کے بعد ہم نے ایک موشن رائیڈ لیے تو موشن رائیڈ لینے سے پہلے یہ باہر کے کچھ مناظر تھے جو کہ میں نے آپ کو دکھا دوں اس کے بعد ہم موشن رائیڈ کے لیے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور جو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ بھی دیکھیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا گیا ساتھ ہوا ہمارے ساتھ رأی ہمارے ساتھ رائیڈ ساتھ رائیڈ موسیقی 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 جو کچھ ہوئے وہ آپ نے بھی دیکھیں بس اسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے دل کی دھڑکنیں کابو کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے کچھ ڈرنکس لئے تاکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اوورکم کیا جائے پھر بس ہو گئی تھی اتنے سے ہی پھر ہم باہر آئے ہیں اور ہمارا پروگرام تھا کھانا شانہ کھانے کا تو جب گجرے نظر آجیں تو یہ تو پرمننٹ ہے کھانے سے پہلے تو گولگپے بھی پرمننٹ ہی ہوتے ہیں ہم پاس ٹیڈیوم والی سائٹ پہ جائیں کھومنے پھرنے اور وہاں پہ خیام کی آؤٹڈور ڈائننگ میں ہم گولگپے نہ کھائیں آخر کار ہماری ٹری آ چکی تھی اور میں نے گولگپ پاس تیار کیے آج میں نے دل کر رہا تھا ان کو میں بھر بھر کے ریڈی کروں اچھا سا خوبصورت سا کہ جس آج ہے تو خیر کسی حد تک اس میں میں کامیاب ہو چکی ہوں اور میں نے ان کو نا ویسے ہی ضرورت سے زیادہ ہی تھوڑا سپائسی کر لیا تھا لیکن کوئی نہیں پھر بھی مزہ آیا مجھے نہ بہت ہی اچھا لگا ہمارا یہ ٹائم پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب اتنا سب کچھ کھا لیا لیکن کھانا بھی لازمی کھانا کیونکہ بیسیکلی ہم کھانا کھانے ہی آئے تھے گھر سے تو پھر ہم نے خیام میں ہی کھانا کھایا تو ان کی بہت ہی زبردست مینجمنٹ تھی اورگنیزیشنز بہت ہی اچھی تھی انٹیر بڑا زبردست تھا مجھے بہت امپریس کیا اس نے انڈور ڈائننگ کا ایک اپنا مزہ لیکن آؤٹڈور جو ہے وہ تو کمال ہے یہ ہمارا آرڈر تھا جس میں اہوگانی کباب تھے اور مرگ مکنی تھی پھر ہم نے کھایا پیئے اور مجھے کھانے کے بعد یاد ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو تو بنائی نہیں ہے اپنی جو پلیٹ میں نے ریڈی کی تھی بہرحال آدھا جو رہ گیا تھا وہی دکھا دیا آپ کو مو بیٹھا کرنا تھا براؤنی شرونی میں گائی ہے پھر اس کے بعد چائے پیئے کافی دیر بیٹھے رہے ہیں نامنی دردو سے ہوا پھر گپنشے پہ لگاتے رہے ہیں اور جب یہ والا مرحل آتا ہے یہ تو بہت ہی دردناک ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی اس مرحلے کو بننا کیسے ٹیکل کریں پھر اسی کے ساتھ ہم اپنی جیب میں خالی کر کے واپس آگئے ہیں مجھے بھی دیں اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ